اگر تو دیکھیں یہ بات جو آپ نے انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے آپ کے سوال سے کہ ہم ایسا کیا کریں گے کہ تھیاکریسی نہ آئے اب یہ بات جو آپ نے پوچھی ہے یہ واقعی کنسرننگ بات ہے سب سے پہلی بات جو میں نے کہا کہ جو جماعت انقلاب کی جدوجود کر رہی ہو اس کی اپنی حیرارکی میں تھیاکریسی نہیں ہونی چاہیے اگر ادھر تھیاکریسی ہوگی تو ملک میں آئی ہوئی آئے کوئی بچا نہیں سکتا اس کو نمبر دو اگر یہ جماعت منظم نہیں ہوگی مضبوط نہیں ہوگی مربوط نہیں ہوگی اور کسی تحریک کو چلا دے گی تو جو بھی مقتدرہ ہے جو نظام چلا رہے ہیں وہ جب دیکھیں گے ہمارے ہاتھ سے نکر رہا ہے تو ان کے لیے ریولوشنریز کے مقابلے میں تھیاکریسی جو ہے نا وہ قابل قبول ہوگی وہ ان کو پروموٹ کریں گے آگے لے کے آئیں گے اور وہ ہائی جیک کر لیں گے اور ایران میں ہوئی ہے ہائی جیک تحریک جن لوگوں نے چلائی وہ غیب ہو گئے اور نتیجہ کس کے حق میں نکلا علماء کے حق میں نکلا کیونکہ ان کی جماعت منظم تھی ان سے زیادہ منظم تھی تو جب تک آپ کی جماعت منظم نہیں ہوتی کہ وہ اس پوری تحریک کو اپنے قابو میں رکھ سکے تو دوسری طاقتیں آکے اس تحریک کو ہائی جیک کر لیں گے وہ کو ہو جائے گا بجائے ریولوشن کے کو آ جائے گا تو لہذا اس سے بچنے کے لیے کانشیس ایفرٹس کرنی پڑیں گے یہ صرف کوئی کہہ دینے کی بات نہیں ہے ہمیشہ چکن نہ رہنا ہوگا کہ کوئی کاؤنٹر ریولوشنری فورس آ کر آپ کے ساری پکائیوی کھیر کھانا جائے